تاندیش مسیح کے یشیسوی مبارک جلالی نام میں سبھی ناظرین کو ستھی جوتی منسٹریز کے جانب سے میں پاسٹر بشیخ مرال سلامتی کی دعائیں پیش کرتا ہوں اور میں اپنی عظیم خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ آسمان کے خدا نے بفضل دیا کہ آپ سے پھر سے اس معرفت اس مادھیم سے رو برو ہونے والا ہو سکوں آپ کو معلوم انگریزی میں ایک کہاوت ہے there's a saying, there's a proverb in English that patience is a virtue very, dhiraj, sabr, ایک گن ہے ایک خوبی ہے اور اسی کے اوپر میں کچھ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کا کلام بھی بتاتا ہے مادھیرچ اتسو سمچار اس کا چوبیسوہ دھیا ہے اس کی تیرویہ ہے جو اندھ تک dhiraj دھرے رہے گا اسی کا ادھار ہوگا جو اندھ تک dhiraj دھرے رہے گا اسی کا ادھار ہوگا میں پیدل ہی پیدل اس سوڈے کو خریدنے کے لیے میں شہر کو چلا جاؤں گا اور سمیں جو صحیح تھا اس میں انہوں نے اس یاطرہ کو پرارم کیا اور ندھارت سمیں سے اوچت سمیں سے وہ اس شہر میں پہنچ گئے انہوں نے سوڈا لیا اور اب سمیں بیٹھتے جا رہا تھا تو پہر ہو گئی گھر لوٹنا ہے اس بزرگ بابا نے سوچا کہ اب دیر نہیں کرنی چاہیے اور آپ کو مالو تپتی گرمی سورے کی کرنے چرم پر تھی اور گرم ہوایں بہنا پرارم ہو گئی تھی اس بزرگ نے سوچا میں دھیمے دھیمے اس یاطرہ کو تہہ کرنوں گا اور اپنے گنتبے اپنے گھر اپنی منظر تک پہنچ جاؤں گا سوچتے ہوئے انہوں نے یاطرہ کو پرارم کیا اور آپ کو مالو کچھ دور انہوں نے دوری کو تہہ کیا ہی تھا تب ہی گرم ہواوں کی وجہ سے اور تیز سورے کی کرنوں کی وجہ سے ان کو تھکان ہونے لگی اور بزرگ بابا نے سوچا کہ انہوں نے کچھ پل کے لیے ایک پیڑ کے نیچے ایک چھاؤں میں تھوڑی دیر آرام کر دی جائے اور کچھ سوچتے ہوئے وہاں پہنچ گئے انہوں نے دیکھا ایک چھوٹا سا گھر وہاں پر بنا ہوا اور جب یہ وہاں اس چھاؤں میں آ کر کہ انہوں نے آرام کرنا شروع کیا ایک جوان ان کے پاس آیا اور آ کر کے ان سے کہنے لگا بابا کیا میں آپ کو ایک لاس تھنڈا پانی پلا سکتا ہوں اس بزرگ نے خوشی سے بولا ضرور بیٹا مجھے پیاس بھی لگی ہے کیونکہ میں بہت دیر سے پیدل چل رہا ہوں اور ابھی یاترہ پاکی ہے اس بزرگ نے بولا ضرور میں یہ کشاہ ظاہر کرتا ہوں مجھے تھنڈا پانی پینا ہے وہ جوان اندر گیا سمیں بیٹ رہا ہے دس منٹ ہو گئے پندرہ منٹ ہو گئے اب پانی نہیں ان کو نظر آ رہا ہے اب ان کو بس بزرگ بابا کو یہی لگ رہا کہ وہ جوان گیا کہا ایک لاس تھنڈا پانی لانے کے لئے اتنا سمیں اتنا ٹائم کیسے لگ سکتا ہے اور آپ کو معلوم وہ بزرگ بابا اپنے دھیرج کو کھونے لگے اپنے دھیرے کو کھونے لگے اور ابھی جو اتنے پرسند تھے ان کی یہ پرسندتہ کروڈ میں تبدیل ہو گئے آتی کروڈت ہو گئے اور وہ برا بھلا اس جوان کو کہنے لگے اور انہیں کہا میں یہاں ایک پل بھی نہیں ٹھہروں گا انہوں نے کچھ سوچتے بھی اپنا جھولا اٹھایا اور اس یاکرہ کو پھر سے پرارم کیا ابھی جیسے ہی انہوں نے شروع کیا چار قدم وہ چلے ہی تھے تب تک اس یوہا نے اس جوان نے پیچھے سے آواز لگائی بابا بابا ٹھہر جاؤ بابا تو کروڈ میں تھے انہوں نے گسے بھری نظروں سے پیچھے کی اور مڑ کر کے دیکھا اور آپ کو معلوم انہوں نے کیا دیکھا یہ جوان اپنے ہاتھ میں ایک تھالی لیے ہوئے ہیں اور آپ کو معلوم اس جوان نے بولا بابا جلدی سے واپس آئے یہ بزرگ بابا جب وہاں جا کر کے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا دیکھتے ہیں جوان کے ہاتھ میں ایک پلیٹ ہے جس میں نہ صرف پانی تھا اس میں نیبو کا پانی بھی ایک گلاس تھا ان کے لیے اور آپ کو معلوم اس بابا کی یاترہ میں ابھی بہت دیر تھی انہیں بہت چلنا تھا اس بچے نے اپنی ماں سے گرم گرم روٹیاں اور گرم گرم سبزیاں جو اس کے گھر میں بنی تھی وہ لے کر کے آئیمان کر کے اور بابا کو دیا میترو یہ بابا نے اس بات سے سیکھ لیا کہ دھیرج دھرنا جیون میں کتنا ضروری ہے اور آپ کو معلوم اس بابا نے اس جوان کو بہت دعائیں دی ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی تو یہی ہوتا ہے ہم دعا تو کر رہے ہیں ہم پرارتنا بہت کرتے تو ہیں پر کئی بار ہمارے جیون میں پرارتنا کا اتر ترنت نہیں ملتا ہے ہم پریشان ہونے لگتے ہیں ہم پرمیشور کو برا بھلا بولنے لگتے ہیں ہماری دعائیں سماغت ہو جاتی ہیں ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے ہم دھیرے چھوڑ دیتے ہیں دھیرج ہماری زندگی سے دور ہو جاتا ہے مطرو بائبل بتاتی ہے جو انتک دھیرج دھرے گا اسی کا کلیان ہوگا اسی کا اُدھار ہوگا اور آپ کو معلوم اگر آپ انتک دھیرج دھریں گے پرمیشور اپنے سمیے سے آپ کی دعاوں کو سن کر کے جواب دینے والا پرمیشور ہے میں امید کرتا ہوں اس چھوٹی سی کہانی سے ہم اور آپ نے آشیش کو پایا ہے لگو آپ سب کو بہت آیت کی آشیش دے جائے مسیقی پریزو رہا موسیقی